مرکزی حکومت ہر شعبے میں توجہ دے رہی ہے خواتین اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہر شعبے کو ترجیح دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کیے گئے فیصلے کسانوں کو قدم با قدم آگے لانے اور آگے بڑھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی ہاں بھائی ہمارا ملک زراد پر مبنی جو ہے چلو بھائی میں چلتا ہوں ذرا کام ہے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی السلام علیکم سارم چاچا وعلیکم السلام ارے نور وسیم آپ دونوں کیسے ہیں ہم اچھے ہیں سارم چاچا چاچا آپ ابھی ماجد چاچا سے زراد کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے ارے وہ وہ میں اسے بتا رہا تھا کہ موڈی حکومت کے آنے کے بعد زراد اور باغبانی کے میدان میں کتنی ترقی ہوئی ہے یہی بات کر رہا تھا موڈی سرکار کے کنی سکیموں کے وجہ سے یہاں سب ہو سکا ہے سارم چاچا ہاں ہاں سارم چاچا ان اسکیموں کی وجہ سے آج زراد کے میدان میں اتنی ترقی ہو رہی ہے نا ارے نور وسیم ہمارا ملک زرعی ملک ہے جہاں کسانوں کو انداتا کہا جاتا ہے اب ملک کی موڈی سرکار نے بھی انداتا کو اس کا حق دیا ہے سمجھے بچوں وہ کیسے سارم چاچا رکو میں بتاتا ہوں جمہ کشمیر میں زراد اور باغبانی موسیقی ہندوستان ایک زرعی ملک ہے جہاں کسانوں کو انداتا کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں ان کسانوں کو جو محنت مزدوری کر کے ہر آدمی کا پیٹ پالتے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے ہمارا زری شعبہ کافی پیچھڑ گیا تھا جو کسان دن رات محنت کر گئے ملک کے لوگوں کا پیٹ پالا اس کا شمار غربت کے زمرے میں ہوتا تھا لیکن مرکز حکومت نے اقدادار میں آتے ہی ہر شعبے پر کام کرنا شروع کیا زراد کے شعبے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے کسانوں کے لئے مختلف اسکیمیں بنائی گئی جس کے اثرات اب زمینی سطح پر بھی نظر آ رہے ہیں آج ملک کا کسان اپنے کاروبار میں حل لحاظ سے آگے ہیں حکومت کی طرف سے کسانوں کے لئے اٹھائے گئے اقدامات اب رنگ لائی ہے آج کسان مقروض نہیں ہے بلکہ اپنے کاروبار میں اچھا منافع کما رہی ہے دوسری طرف اگر ہم مرکز کے زیر انتظام ریاست جمع کشمیر کی بات کریں تو یہاں کی معیشت بھی ذریعی ہے جہاں تقریباً ستر فیصد آبادی کا انحصار کسی نہ کسی طرح ذراعت اور اس سے منسلک سرگرمیوں پر منحصر ہے چاہے وہ براہ راست کاشت کاری کرتے ہو یا ذراعت سے متعلق کام کرتے ہو لیکن یہاں کہ زیادہ تل لوگوں کو ذراعت کے شعبے سے ہی روزگار فراہم کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی روزگار کے لئے ذراعت کو اہم شعبہ کہا جاتا ہے یہ معیشت کے دیگر شعبوں کو خام مال مزدور قوت اور خوراک فراہم کرتا ہے یہ بات سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمع کشمیر کا ایک بڑا حصہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں سرگرمیوں میں مشکلات آتی رہتی ہیں یہاں کسانوں کو آب پاشی دیہی بجلی وغیرے کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو یہاں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے یہی نہیں یہاں کے کسانوں کو پیداوار پیداواری صلاحیت جیسے موسمی حالات پہاڑی علاقہ دیہی ٹرانسپورٹ کی کمی جیسی کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم جمعوں کی اہم فصلوں کی بات کرے تو یہاں کے میدانی علاقوں میں گندم چاول مکھے دال چارہ اور تیل کی بیچ زیادہ مقدار میں کاشت کیے جاتے ہیں جبکہ وادی کشمیر میں دھان مکھے سیب بادام اکروٹ آڑو وغیرہ ہے چیری وغیرے کے لئے مشہور یہاں زافران کی بھی کاشت ہوتی ہے چاول کشمیر کے علاقے کی اہم فصل جمہ کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں زراعت خاص طور پر نامیاتی کاشکاری کے بھی پناہ انکانات ہیں لہٰذا باقبانی کا شعبہ بھی یہاں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسے معیشت میں اہم شراکتدار سمجھا جاتا ہے باقبانی کو جمہ کشمیر کے آبادی کے کافی حصے کے لئے ذریعہ معاش بھی سمجھا جاتا ہے سات لاکھ سے زائد خاندان بلواسطہ ذراعت پر مبنی ہے اور باقبانی کے سناعت پر انحصار کرتے ہیں ریاستی جمہ کشمیر کو سیو اور اکھروٹ کی باقبانی کی مسنوعات کے لئے ذریعی برامدی زون قرار دیا گیا ہے ملک میں ذریعی شعبے کی شراگت کے پیشی نظر وزیر آزم نے کسانوں کو فصلوں کے نقصان کو کم کرنے کے لئے مختلف اسکیموں کی شروعات بھی کی ہے چاچا ہماری ملک میں کئی طرح کی کھیتی ہوتی ہے نا ہاں ہاں وسیم ملک کی مختلف ریاستیں مختلف قسم کی کاشتکاری کیلئے مشہور ہے لیکن کچھ فصلے ایسی بھی ہے جس کی کھیتی ہر ریاست میں کی جاتی ہے چاچا لیکن کسانوں کو کھیتی میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا کیا اری نور اب حکومت کسانوں کو ان کے نقصان میں بھی ساتھ دے گی نقصان میں ساتھ وہ کیسے چاچا حکومت نے اب کسان اور زراد کے شعبے کے لئے بہت سی اسکیمیں بنائی ہے جس سے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت ملکے کے کسانوں کو کسی بھی قدرتی آفات کے وجہ سے فصل خراب ہونے کی صورت میں بیمہ فراہم کیا جائے گا اس اسکیم کو ایگری کلچر انشوننس کمپنی آف انڈیا کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے اس اسکیم کے تحت مرکز حکومت نے 8800 کڑل روپی کا بجٹ رکھا گیا ہے اس اسکیم کے تحت کسانوں کو خریب کی فصل کا دو فیصد اور ربی کی فصل کا 1.5 فیصد انشورنس کمپنی کو ادا کرنا ہوگا جس پر انہیں انشورنس فراہم کی جائے پردھان منطری فصل بیمہ یوجنہ کے مقاصد قدرتی آفات کیڑوں اور بیماریوں کی وجہ سے کسی مطلع شدہ فصل کے ناکام ہونے کی صورت میں کسانوں کو انشورنس کوریج اور مال امداد فراہم کی جائے گی کسانوں کے آمدنی کو مستحقم کرنا تاکہ کاشتکاری میں ان کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے کسانوں کی حوصلہ آفزائی کے لیے نئی اور جدید کاشتکاری کے طریقوں کو اپنانے کے لیے بڑھاوا دینا منصوبے کے تحت شامل خطرات قدرتی آگ اور بجلی طوفان زالہ باری طوفان ٹائپوں جیسے ناقاولی روک تھام کی خطرات سائلاب لینڈ سلائیڈنگ خوشک سالی خوشک ادوار کیڑوں بیماریوں سے ہونے والے خطرات کا بھی احطہ کیا جائے گا فصل کے بعد کے نقصان میں فصل کی کٹائے سے زیادہ سے زیادہ چودہ دن تک کوریش فراہم کی جائے گی جسے کھیت میں خوشک کرنے کے لیے کٹ اور فیلاو کے حالت میں رکھا جاتا ہے مقام مسائل کے لیے شناق شدہ مقام خطرات جیسے کہ زالہ باری لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے ہونے والی نقصانات کا بھی احطہ کیا جائے گا کسان پردھان منطری فصل بیمہ یوجنا کی آفیشل ویب سائٹ پر جا کر فصل بیمہ کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں زرعی انفرٹیکشر فنڈ زرعی انفرٹیکشر فنڈ اسکیم مرکزی حکومت کے ذریعے قائم کی گئی ہے یہ فنڈ فصل کے بعد انفرٹیکشر مانیجمنٹ اور کمیونیٹی فارم اساسوں میں سرمایہ کاری کے لیے کریڈٹ فائنانز زنگ کی سہولیات فراہم کرتا ہے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اس اسکیم کے ذریعے کسان فصل کی کٹائے کے بعد اس وقت تک رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس کی صحیح قیمت نہیں مل جاتی اس اسکیم کے نفاظ کے لیے حکومت نے اس وقت گیارہ پبلک سیکٹر بینکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کی ہیں ذریعے انفرٹیکشر فنڈ میں کسانوں کو ایک لاکھ کڑور روپے دیے گئے ہیں اس اسکیم کے تحت قرض پر تین فیصد سوت کی ریاض کے ساتھ ساتھ قرض دینی والے ادارے کو دو کڑور روپے تک قرضوں پر حکومت کے جانب سے بینک کیرانٹی بھی دی جائے گی اس اسکیم کے نفاظ کے لیے اگلے چار سالوں کی دوران ایک لاکھ کڑور روپے کا قرض دیا جائے گا منصوبے کے مقاس فصل کے بعد اناج کے انتظام کے لیے بنیاتی دھانچے تیار کرنا پیداوار بڑھانے کے لیے کمیونیٹی فارم کے اساسوں کے لیے فنڈ فراہم کرنا کسانوں اور ذریع شعبے کے اداروں کو سرمایہ کاری بڑھانے اور قرضوں کی سب سیڈی اور بینک گرانٹی کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ترغیب دینا اس اسکیم کا مقصد ذریعات کے شعبے میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا ہے تاکہ کسانوں کی ملک کی بڑی منڈیوں تک کی رسائے کو یقینی بنایا جا سکے اس کے علاوہ نہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہندوستانی کسانوں کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کسان بہتر مارکیٹنگ کا بنیادی ڈھانچہ کسانوں کو براہ راست صارفین کے ایک بڑے اڈی کو فروخت کرنے کی اجازت دیتی ہے اور اس وجہ سے کسانوں کی قیمتوں کی وصولی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے کسانوں کی کل آمدری میں بہتری آئے گی لوجسٹک انفرٹیکچر میں سرمایہ کاری کے ساتھ کسان فصل کے بعد ہونے والے نقصانات کو کم کر کے اور کم تعداد میں درمیانی لوگو کے ساتھ مارکیٹ میں فروخت کر سکیں گے اس سے کسان مزید خود مختار ہوں گے اور منڈی تک رسائے میں بہتری آئے گی جدید پیکجنگ اور کول اسٹوریج کے نظام تک رسائے کے ساتھ کسان مزید یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کب بازار میں اناج بیچنا ہے اور بہتر بنانا ہے بہتر پیداواری صلاحیت اور آدانوں کی میعار کے لیے کمیونیٹی فارمنگ اساسوں سے کسانوں کو خاطر کا بجت ہوگی حکومت حکومت ان منصوبے میں ترجیح شعبے کی قرض فراہم کرنے کے قابل ہوگی جو فی الحال نقابل عمل ہے سود میں رعایت مرعات اور کریڈٹ گرانٹی کے ذریعے ان کی مدد کر کے فصل کی کٹائے کے بعد کے بہتر انفرٹیکچر کی وجہ سے حکومت قومی خوراک کامیاب ہو جائے گی مرکزی اور ریاست حکومت کے ادارے یا مقام ادارے ذریعی بنیادی دھانچے میں سرمایہ کاری کو راقب کرنے کے لئے قابل عمل پی 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 پروجیکٹ وں کی تشکیل کرنے کے قابل ہوں گے لوجسٹک کی بنیادی دھانچے میں سرمایہ کاری کے مارکیٹ میں فروخت کر سکیں گے اس سے کسان مزید خود مختار ہوں گے اور منڈی تک رسائی میں بہتر ہی آئے گی جدید پیکیجنگ اور کول اسٹوریج کے نظام تک رسائی کے ساتھ کسان مزید فیصلہ کر سکیں گے کہ کب مارکیٹ میں بیچنا ہے اور بہالی کو بہتر بنانا ہے نئے دور کے ٹکنلوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زراعت میں اخترا پر زور دیں جن میں سرمایہ کاری کا ایک وقف زریعہ ہے یہ کھلاڑیوں کو محولیات نظام سے بھی جوڑ دے گا اور اس وجہ سے کاروبار افراد اور کسانوں کے درمیان تعاون کے راہوں کو بہتر بنائے گا بینکنگ ماحولیات نظام کیرگٹ کیرانٹی کے ساتھ مرات اور سود میں ریائد دینے والے ادارے کمخطرے کے ساتھ قرض دینے کے قابل ہوں گے جو اس کیم ان کے کلائنٹ بیس اور پورٹ پولیو میں تنو بڑھانے میں مدد کریں گی ری فنانس کی سہولت کو آپریٹی بینکوں اور علاقائی دیہی بینکوں کے اہم کردار ادا کرے گی ساری فصل کے کٹائے کے بعد کے محولیات نظام میں کم ناکاریوں کے ساتھ ساریفین کے لیے بنیادی فائدہ مارکٹ تک پہنچنے والی پیداوار کا زیادہ حصہ ہوگا زراد کے بنیادی ذریعے سبی ماحولیات نظام کے کھلاریوں کو بہدت ہوگا منصوبے کے نفاظ کے مدد یہ سکیم دو ہزار بیس اکیس سے دو ہزار بائیس سے تیس تک کام کرے گی پہلے سال میں دس ہزار کڑور روپے اور اگلے تین مالی سالوں میں تیس ہزار کڑور ہر سہولت کے تیعت ادائیگی کے موقوف کمز کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال کے لئے مختلف ہو سکتے ہیں پروجیکٹ کے اہل جس کیم ویلیو چین کے کلے دی اناثر کے قیام اور جدید کاری میں سہولت فرام کرے گی جس میں شامل ہے پوسٹ ہارویس مانیجمن پروژیکٹ ای مارکیٹنگ پلیٹفورم سپلائی چین خدمات گوڈام زیو زمین چیمبر پیک ہوس پرک یونیت چانٹی اور درجابندی یونیت کولڈ چائن لوجیسٹک سہولیات پرائمری پروسیسنگ سینٹر پکنے والا روم کمیونٹی فارم کے اساسوں کے تخلیق قابل عمل منصوب شامل ہے نامیات اعدانوں کی پیداوار دوسری بائیو مہدک پیداواری اکاہیہ اسمارٹ اور درست درات کے لیے بنیادی دھانچہ برامدی کلسٹر سمیت فصلوں کے جنورت کے لیے سپلائی چین انفر ٹیکچر فراہم کرنے کے لیے پروجیکٹ کی نشان دے ہی کی گئی ہے مرکز ریاست مقام حکومت یا ان کے ایجنسیوں کے ذریعے کمیونٹی فارم اساسوں کی تخلیق یا پی 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 کے تحت فصل کے بعد انتظام کے منصوبوں کے لیے پرموٹ کیے گئے پروجیکٹ ماحولیاتی سہولت اور اہل فائدہ اٹھانے والوں کا سائز بنیادی ذریعی کریڈٹ سوسائٹی اور مارکیٹنگ کسان پروڈیوسر تنظیم سیلف ہیلپ گروپ کسان مشترکہ ذمہ داری گروپ کثیر مقصدی قرضوں کی طور پر بینکو اور مالیاتی اداروں پی اے سی ایس جنہوں نے اپنے کاموں کو سنبھالنے کے لئے ڈیجیٹائیجیشن کو اپنایا ہے انہیں اس سکیم کے تحت ترجیح دی جائے گی پروجیکٹ مینجمنٹ اور ہینڈ ہالڈنگ سپورٹ معلومات اور قرض کی منظوری کے سہولیات فرام کرنے کے لئے حصہ لینے والے اور قرض دینے والے اداروں کے تعاون سے ایک آن لائن پلیٹ فارم دستیاب کیا جائے گا اگری انفرا فنڈ کا انتظام اور نگرانی ایک آن لائن ایم آئی ایس پلیٹ فارم کے ذریعے کی جائے گی یہ سبی اہل اداروں کو فنڈ کے تحت قرضوں کے درخواست دینے کے قابل بنائے گا یہ نظام متعدد بنکوں کے جانب سے پیش کردہ شرح سود کی شفاف سود میں رعایت اور پیش کردہ کریڈ گیرانٹی کم سے کم دستاویز تیز تر منظوری کا عمل اور اس سود کے دگر فوائد کے ساتھ انزمام جیسے فوائد بھی فراہم کرے گا دی ای سی اسکیم اور ریاست سے صدہ پر پی ایم کسان کی ریاست پی ایم یو سپورٹ فراہم کرے گی نالج پارٹنرز کی خدمات کلسٹرز کی نشان دے ہی کرنے میں مصروف ہوگی جن میں ایکسپورٹ کلسٹرز اور ٹارگٹ پروجیکٹ کے لیے سپلائی چینز میں خلا اور مستفید ہونی والوں کی مدد کے لیے قابل عمل پروجیکٹ ریپورٹ تیار کی جائے گی مرکزی اور ریاستی پی ایم یوز کے طرف سے فائدہ مندوں اور قرض دینی والے اداروں کی رہنمائی کے لیے اشارے یونیت لاغٹ پروجیکٹ کی ریپورٹ تیار کی جائے گی اس طرح کی پروجیکٹ ریپورٹ آن لائن اچھے اور بڑے کام شروع کیے ہوئے ہیں حکومت کی ان اسکیموں سے نہ صرف کسانوں کا قرض کم ہوگا بلکہ انہیں مالی مدد بھی ملے گی ہاں بچوں حکومت نے کسانوں کی مدد کے لیے بہت سی دوسری اسکیمیں شروع کی ہے جس کے اچھے فوائد بھی حاصل ہو رہے مجھے اب جانے دو تم دونوں اپنا خیال لکھ نور آپ کو معلوم ہے حکومت نے زراد کے شعبے میں ترقی اور منافع کے لیے کتنی ساری اسکیمیں بنائی ہے ہاں ساریم چاچا نے ان ملصوبوں کے بارے میں بتایا تھا نا اری نہیں نور اس کے علاوہ بھی حکومت نے بہت سی پروگرام شروع کیے ہیں اچھا تمہیں کیسے بتا کل والد صاحب ریڈیو سن رہے تھے تو وہاں میں نے بھی سنا کہ ذراعتی کاروبار اب منافع بخش ہے اچھا ویسے مجھے بھی بتاؤ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں غوصی سنو پردھان منتری کرشی ساتھ پردھان منتری کرشی سچائی یوجنا شروع کی ہے اس اسکیم کے تحت ملک کے ہر زیلے میں سبی کھیتوں کو آب پاشی کے پانی فرہم کرنے کا ایک منصوبہ ہے اس اسکیم کو لاغو کرنے کی ذمہ داری وزارت زراعت کے ساتھ دیہی ترقی کی وزارت اور آبی وسائل کی وزارت کو دی گئی ہے اس کے تحت ملک کے سبی ذری فارم میں محفوظ آب پاشی تک رسائے کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ فی بند فصل کی زیادہ پیدا واد لیا جا سکے اس اسکیم میں پانی کے نئے ذرائع کے تعمیر پرانے پانی کی ذرائع کی مرمت اور محصر بنانے پانی کی ذرائع کی تعمیر دیگر چھوٹی ذرائع کرنے زمین پانی کی ترقی گاؤں کی سطح پر ریاست کی روایت پانی کی طالاب کی صلاحیت میں اضافہ وغیرہ جیسے کام شامل ہے اس کے علاوہ تقسیم کی نیٹوک کی توصی جہاں آپ پاشی کے ذرائع دستیاب ہیں یا تعمیر کیے گئے ہیں یہ بھی شامل ہے اس سکیم میں پانے کے منصفانہ استعمال کو فروغ دینے کے لیے زیر زمین پائپ سسٹم پیوٹ رین گن اور دیگر آلات وغیرہ کی حوصلہ افضائی بھی شامل ہے پی ایم کے اس وائے کے مقاسی کھیت کی سطح پر آب پاشی میں سرمایہ کاری کے کنور جن کو حاصل کرنا فارم پر پانے تک جسمانی رسائے میں اضافہ اور یقینی آب پاشی کے تحت قابل کاشت رخبہ کو بڑھانا مناسب ٹکنالوجیز اور طریقوں کے ذریعے پانے کا بہترین استعمال کرنے کے لیے پانی کے ذرائع کا انزمام تقسیم اور معسر استعمال کھیتی کے پانی کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانا تاکہ زیاہ کو کم کیا جا سکے اور مدت اور حدود دونوں میں دستیابی میں اضافہ ہو صحت سے متعلق آب پاشی اور پانی دار پانی کے تحفظ کے طریقوں کو متعریف کرانا مکری اور پانی کے تحفظ کے لیے واتر شیٹ پروچ کا استعمال کرتے ہوئے بارانی علاقوں کے مربوط ترقی کو یقینی بنانا زمینی پانی کی تخلیق بہاو کو روکنا ذریعہ معاش کے اختیارات فراہم کرنا اور دیگر سرگرمی کسانوں اور زمینی سطح کی کارکنوں کے پانی کی کٹائی پانی کی انتظام اور فصل کی صف بندی سے متعلق توصیع سرگرمی کو فروغ دینا پیری اربر اگری کلچر کے لیے علاج شدہ منصفل گندے پانی کو دو بارہ استعمال کرنے کی فیزی بلیٹی کا پتہ لگانا آپ پاشی میں زیادہ سے زیادہ نیچی سرمایہ کارے کو راقب کرے اس سے ذریعی پیداوار اور پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ذریعی آمدانی میں اضافہ بھی ہوگا حکمت عملی اور فوکس ایڈیا مندرج بالا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پی ایم کے اس وائے پانے کے ذرائع تقسیم کے نیچوک معیسر ذریعی سطح کے اپلیکیشن نئی ٹکنالوجی اور معلومات وغیر پر توصیع خدمات وغیر وسیع پیوانے پر پی ایم کے اس وائے کا فوکس پانے کے نئی ذرائع کے تخلیق غیر فعال پانے کے ذرائع کے مرمت بحالی اور تجدید پانے کے ذخیرہ کرنے کے دھانچے کی تعمیر سانوی اور ماکرو اسٹوریج زیر زمین پانے کی ترقی جل مندیر جیسے گاؤں کی سطح پر روایت آبی ذخیر کی صلاحیت میں اضافہ ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بڑھائیں جہاں آپ پاشی کے ذرائع دستیاب ہوں یا بنائے جائیں زمینی پانے کی ریچارج کو بہتر بنانے کے لیے سائنسی نمی کی تحفظ اور بہاو پر قابو پانے کے اقدامات کو فروغ دینا کسانوں کے لیے ٹوپ ویلوں کھودنے والے کوئیں کے ذریعے ریچارج شدہ پانی تک رسائے کے مواقع پیدا کرنا فارم گروپ فارم پروڈیوسر ارگنائیشن انجیوز کے ذریعے کمیونیٹی ایڈگیشن کے حوصلہ افضائی کرنا کسان پر مبنی سرگرمیہ جیسے صلاحیت کے تعمیر تربیت اور مظاہرے کے دورے مظاہرے فارم سکول مویسر پانے میں مہارت کی نشنوم اور فصلوں کے انتظام کے طریقوں بشمل مارس میڈیا مہیم نمائشی فلڈ دونوں کے ذریعے پانے کے فی قطرہ زیادہ فصلے کے بارے میں بڑے پیوانے پر آگاہی شامل ہے پی ایم کی اس وائر مایکرو ایرگیشن کے ذریعے پانے کے نئی ذرائع کی تخلیق کرنا آبی زخیر کی مرمت پانی کے روایتی ذرائع کو لے جانے کے صلاحیت کو مضبوط بنانا بارش کے پانی کو ذخیر کرنے کے دھانچے کی تعمیر کمانڈ ایڈیا ڈیولپمنٹ مضبوط اور منبع سے فارم تک تقسیم کی نیٹوک کی تعمیر ان علاقوں میں زیر زمین پانی کی نشو نومہ جہاں یہ وافر ہے برسات کے موسم کے دوران بہاؤ سیلاب کے پانی کو ذخیلہ کرنے کیلئے سنک بنانا آبی ذخیر کے لئے دستیاب ذرائع سے فائدہ اٹھانے کیلئے پانی کے انتظام اور تقسیم کے نظام میں بہتری جو اپنے پوری صلاحیت سے عادی نہیں ہے کم از کم دس فیصد کمانڈ ایڈیا کو مایکرو ایریگیشن کے تحت ڈھاپنا ہے الگ ذریعے سے قریبی پانی کے کمی والے علاقوں میں پانی کا موڑ کم اوچھائی والے آبی ذخائر دریاؤں سے آئی ٹیبلو ایم پی اور منرگا سے آگے کے اضافی ضروریات کے لیے آب پاشی کے حکم سے قطع نظر پانی ذخیرہ کرنے روایت نظام جیسے جل مندر کی تخلیق اور از سر نو تعمیر پی ایم کے اس وائے پی ایم کے اس وائے پرگرام کا انتظام ریاستی ذلی آب پاشی پلان کی تیاری سالانہ ایکشن پلان کی منظوری نگرانی وغیرہ کھیٹ میں پانی کے محسر استعمال اور درست پانی کے استعمال کے ساز و سامان کو فروغ دینے کے لیے جیسے دروپس سپرنگ پیوٹ رینگن مایکرو ایرگیشن دھانچے کی تعمیل جس میں ٹیوویل اور کھو دے گئے کوئی شامل ہے جو اے آئی بی پی پی ایم کے اشوائے کے تحت تعاونی آفتہ نہیں ہے نہری نظام کے آخرے سیرے پر ساروی زخیرہ کرنے کے دھانچے جب وافر مقدار میں دستیاب ہو یا خوشک ادوار کی دوران کھیٹ میں پانی کے محسر انتظام کے ذریعے بار ہماسی ذرائع سے پانی زخیرہ کرنے کے لیے واتر کوریج پائل ڈیزل کے ساتھ زیر زمی پائپنگ سسٹم جسے پانی اٹھانے کا سامان سائنسی نمی کے تحفظ اور ذرات سے مطالق اقدامات کو فروغ دینے کے لیے توسعی سرگرمی جن میں بارشوں سمیت دستیاب پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال اور آپ پاشی کے ضرورت کو کم کرنے کے لئے فصلوں کو سیدھا میں لانا شامل سلاحیت کے تام تربیت اور آگاہی کی مہیم جس میں کم لاغت کے اشاعت پیکو پروجیکٹ اور کم لاغت والے فلم شامل تاکہ تکنیکی زریع اور انتظام طریق بشمول کمیونیٹی ایریگیشن کے ذریعے پانے کی ممکینہ استعمال کے حوصلہ افضائی کی جا سکے توسی کارکنان کو پی ایم کے ایس وائی کے تحت متعلقہ ٹکنلوجیز کو بھی فیلانے کا اختیار صرف اس کے بعد دیا جاتا ہے جب انہیں ضروری تربیت فرام کی جائے خاص مناسب جومین ماہرین ماسٹرز ٹرینرز کے طور پر کام کریں گے این ای جی پی اے کے ذریعے انفرمیشن کمیونیکیشن ٹکنلوجی کے مداخلتوں کو پانے کے استعمال کی کار کردگی درست آپ پاشی کے ٹکنلوجی ذریعے پانے کے انتظام فصلوں کی سیدھ وغیر کے شعبوں میں بہنے والے پانے کا محصر انتظام اور وارٹر شیٹ کی بنیاد پر مٹی اور نمی کی تحفظ کی سرگرمیوں میں بہتری جسے کے ریزہ ایلیا ٹریٹمنٹ ڈرینچ لائن ٹریٹمنٹ بارش کے پانے کے کٹھائی اندورینی جگہ نمی کا تحفظ اور دیگر متعلقہ سرگرمیا روایت آوی زخیر کے تزید وارائش سمیت شناخت شدہ پسماندہ بارانی بلوکس میں پانی کے ذرائع کی مکمل صلاحیت کے لیے من ریگہ کے ساتھ ہم آہنگی نامیاتی کاشت کاری آرگینک فارمنگ پوٹل وزارت زراد محکمہ زراد کا ایم ایس ٹی سی کے ساتھ مل کر نامیاتی کاشت کاری کو فروغ دینی کے لیے ایک منفرد اقدام ہے آرگینک فارمنگ پوٹل نامیاتی کسانوں کے لیے اپنی نامیاتی مسنوعات فروغ کرنے اور نامیاتی کاشت کاری اور اس کے فوائد کو فروغ دینی کے لیے ایک حل ہے پوٹل مختلف سٹیک ہولڈرز جیسے علاقے کونسل مقام گروپ انفراد کسانوں خریداروں اور انپوٹ سپلائزر کو پورا کرتا ہے مقام کلسٹر اور کسانوں کی تفصیلات پی جی اس پوٹل سے حاصل کی جاتی ہے کیونکہ ذریعی پیداوار اور فصل کی تفصیلات جیسی تفصیلات پی جی اس پوٹل میں آسانی سے پوٹل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے مسنوات کی قیمت مقدار سٹوک جیلیوری چارجرز اور ایمیج گوچھی کر سکتے ہیں وہ اپنے موجودہ مسنوات میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں کسانوں کو مسنوات کی خریداری سے لے کر تقسیم تک مختلف مراحل کے دوران پیغامات اور ایمیلز کے ذریعے مطلع کیا چاہتا ہے فروخت کلندگان کو پہلے سے تیش ہدا وقفی کے اندر ادائیگی ان کے بینک ایک ایک آنٹ میں موصول ہوگی خریداری پوٹل کے ای بازار لنک پر جا کر سبھی دستیاب مسنوات دیکھ سکتے ہیں آن لائن ادائیگی آرڈر ٹریلنگ چالان کی تفصیلات وغیرہ جیسی سہولیات بھی پوٹل میں دستیاب ہے خریدار انکوائری پر مبنی نظام کے ذریعے اپنی من پسند قیمتوں پر مسنوات خرید سکتے ہیں وہ مستقبل کے مطالبات بھی اٹھا سکتے ہیں پوٹل کے گیان بھندار سیکشن میں کیس اسٹڈیز ویڈیوز اور شامل ہے تاکہ نامی کاشتکاری کو آسان بنایا جا سکے پوٹل فروخت کنندگان خریداروں کو انکوائری پر مبنی نظام آگے کے نینامی قیمت کی مقدار کی بولی بک بلڈنگ اور ری ورس آکشن کے ذریعے اپنے مسنوات کی صحیح قیمت حاصل کرنے کے لیے مختلف قیمتوں دریافت کرنے کا طریق کار بھی فراہم کرتا ہے تصدیق ہو جانے کے بعد انپوٹ فراہم کنندگان اپنے آپ کو آرگینک فارمنگ پوٹل میں ریجسٹر کر سکتے ہیں وہ اپنے مسنوات کو تصاویر کے ساتھ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو مناسب تصدیق کے بعد پوٹل میں دکھائے جائیں گے مرسوبے کے دگر خصوصیات محفوظ آن لائن ادائیگی کی سہولت مختلف این علامیوں کے ذریعے قیمت کی دریافت کا طریق کار دیمان بیس سسٹم سو فیصد پی جی ایس حقیقی پروڈر ایف ایس ای ای کے ساتھ انزمان شکایات کے ازارے کا طریق ایک مدد اور تعبون کا مرکز وسیم جانتے ہو کسان اب ای نام اسکیم کے تحت بہت فائدے حاصل کر رہے ہیں ای نام اسکیم ہاں ہاں ای نام اسکیم جس میں کسان پورٹل کے ذریعے ہر بیٹھے ملکز کسی بھی بزار میں اپنے پیداوار آن لائن فروغ کر سکتے ہیں اچھا نور تو آپ اس کے بارے میں کیسی جانتے ہیں میں نے والد سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس پورٹل کے ذریعے کسان اپنی فصل اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی جگہ فروغ کرنے کے لیے آزاد ہیں نور مجھے اس منصوبے کے بارے میں بتاؤ نا ہاں ٹھہرو میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں قومی زری بازار نیشنل اگریکلچر مارکٹ چودہ اپریل دوہزار سولہ کو شروع کیا گیا یہ ایک اکھل بھارتی الیکٹرونک تجارتی پوٹل ہے جسے مکمل کاروباری اسوسیشن کے ذریعے لاغو کیا گیا ہے پوٹل کا نام موجودہ ای پی ایم سی ریگولیٹڈ مارکٹنگ کمیٹی مارکٹ یارٹ سب مارکٹ یارٹ پرائیوٹ مارکٹ اور دیگر غیر ریگولیٹر مارکٹ کو نیٹ ورک کرتا ہے تاکہ ذریعے اجناس کی قیمتوں کی تعجون کے لیے ایک مرکزی آن لائن پلیٹ فارم بنا کر سبی ملک گیر ذریعے بازاروں کو متحد کیا جا سکے اس اسکیم میں مارچ 2018 تک 585 منتقف ریگولیٹڈ ہول سیل ایگری کلچر مارکٹ یارٹ کے ایک مشترکہ ای مارکٹ پلیٹ فارم کی تائیناتی کا تصور کی گئی ہے مقصد ذریعے اجناس میں پین انڈیا تجارت کو آسان بنانے کے لیے پہلے ریاست سطح پر اور آخر کار ایک مشترکہ آن لائن مارکٹ پلیٹ فارم کے ذریعے پوری ملک میں بازاروں کو مربوط کرنا مارکٹنگ لینڈین کے عمل کو ہموار کرنا اور انہیں سبی مارکٹوں میں ایک سا بنانا تاکہ مارکٹوں کو محسر کام کو فروغ دیا جا سکے مزید خریدار و مارکٹ تک آن لائن رسائے کے ذریعے کسانوں بیشنے والوں کے لیے مارکٹنگ کے بہتر مواقع کو فروغ دینا کسان اور تاجیر کے درمیان معلومات کہ ہم آہنگی کو دور کرنا ذریع اجناس کے اصل طلب اور رسط کے بنیاد پر بہتر اور حقیقی وقت میں قیمتوں کی دریافت نیلامی کے عمل میں شفافیت مسئلوات کے معیار کے مطابق قیمت آن لائن ادائیگی وغیرہ جس سے مارکٹنگ کی کارگردگی میں بہتری آئے گی خریداروں کی طرف ان کو مستحقی قیمتوں اور معیاری مسئلوات کی دستیابی کو فروغ دینا منصوبے کے اجزاء ریاست کا انتخاب ان کے ای پی ایم سی آر ایم سی کا چین ان کے ای پی ایم سی آر ایم سی ایکٹ میں لازمی اسطلاحات کے بات کیا جاتا ہے جیسا کہ اسکیم میں تجویز ہے ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مفتئی نام سوفٹ ویئر کی فراہمی ان کے ڈی پی آر کے بنیاد پر ہارڈ ویئر انٹرنیٹ کنیکشن ٹیسٹنگ آلات اور متعلقہ انفرٹیکچر کی خریداری مارکٹ انزمام کو منتخب کردہ کے لیے تیار کرنے کے لیے ریاست یو ٹی ای پی تیس لاکھ روپے فی مارکیٹ تک مالی امدار فراہم کیا جائے گا ریاستی حکومت یو ٹی ان کے ایجنسیا موجودہ بازاروں میں الیکٹرونک ٹرینڈنگ کا بندوست کرنے کیلئے توازن کی ضرورت اگر کوئی ہے برداشت کرے گی نیجی منڈیو تک اینام پوٹل تک رسائی پروجیک اپری زل کمیٹی کی طرف سے غور کیا جا سکتا ہے بشر طے کہ ان کی مجاز ایتھروٹی نے کی ہو حالانکہ ایسے معاملات میں انہیں افریق قیمت پر مارکیٹ تجزیہ کار سفارش متعلقہ ریاست یو ٹی متعلق ہارڈویر پروخ کی سہولیات اور دیگر معاون خدمات فراہم کرنے ہوں گی سلاحیت کی تعمیل ای پی ایم سی یا آر ایم سی لائن اسٹراب کی واقفیت اسٹریٹیجنگ پارٹنرز کے ساتھ مل کر مارکیٹ ٹاک حلقہ مجلس پرنٹ اور ایلٹرونک میڈیا کے ذریعے کسانوں کو حساس بنایا جائے گا ای نام کے لیے پیشگی شرائط ای نام کے لیے پلگ آن کے لیے منڈیوں کی تجویز کرنے کے لیے ریاست کے لیے تین بنیادی معیارات ہیں ریاست ای پی ایم سی ایکٹ میں قیمتوں کے دریافت کے طریقے کار کے طور پر ای نیلامی الیکٹرونک ٹرینڈنگ کے لیے ای مخصوص انتظام ہونا چاہیے ریاست میں درست ہونے کے لیے واحد تجارتی لائسنس ہونا چاہیے پوری ریاست کے لیے مارکٹ فیس کا سنگل پوائنٹ لیویل فائدہ اٹھانے والی اور فائدہ ای نام سبی اسٹیک ہولڈرز کسانوں مندیوں تاجیروں خریداروں پروسیزرز اور برامت کنندگان کے فائدے کے لیے ڈیزائن اور نافس کیا گیا ہے اسٹیک ہولڈرز کے فوائد میں شامل ہے مارکٹ تک بہتر رسائے کے ساتھ شفاف آن لائن تجارت پروڈیوسر کے لیے بہتر اور مستحق قیمت وصول کرنے کے لیے حقیقی وقت میں قیمت کی دریافت خریدار خریداروں کے لیے کم لین دین کے اخراجات ای نام موبائل ایپ پر فصلوں کی قیمتوں کے بارے میں معلومات کی دستیابی مقدار کے ساتھ فروخت ہونی ورش کی قیمت کی تفصیلات ایس ایم ایس کے ذریعے موصول کیا جاتا ہے زیادہ موصر سپلائی چین اور گودام پر مبنی فروخت کسانوں کے بینک خاتوں میں براہ راست آن لائن ادائی منصوبے کا نتیجہ ریاست کے سبھی بازاروں میں تجارت کے لیے سنگل لائسنس مارکٹ فیز کا سنگل پوائنٹ شفاف قیمت کے دریافت کے لیے الیکٹرونک نیلامی کاروباری لائسنس حاصل کرنے کے لیے آسان معیار بکری مندیوں کا خاتمہ زرع اجناس کی ہموار منتقلی بہتر سپلائی چین اور کمزیا کسانوں کے لیے قیمت میں اضافہ گودان کی بنیاد پر فروغ معیار پر مبنی باخبر تربیت پردھان منتری کسان سمان نیدھی یوجنا ملک میں قابل کاش زمین رکھنے والے سبی کسان خاندانوں کو آمدنی میں مدد فراہم کرنے کے مقصد سے مرکز حکومت نے ایک مرکز سیکٹر اسکیم لاغو کیا ہے یعنی پردھان منتری کسان سمان نیدھی یوجنا اس یوجنا کا مقصد سبھی زمین دار کسانوں کے خاندانوں کی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہے جس میں گھرے لو ضروریات کے ساتھ ساتھ متوقع ذریع آمدنی کے ساتھ ساتھ فصلوں کے مناسب صحت اور مناسب پیداوار کو یقینی بنایا جا سکے اس یوجنا کی تحت مرکزی حکومت کی طرف سے براہ راست بینی فی ٹرانس پر موڈ کے تحت چھ ہزار روپے سالانہ کے رقم براہ راست اہل کسانوں کی بینک خاتوں میں آن لائن جاری کی جاتی ہے جمہ کشمیر حکومت کی ذریع باغبانی وکاس یوجنا کی اقدامات مرکزی ذریع انتظام علاقہ جمہ کشمیر باغبانی کی ترقی کے درجہ سیل اقدامات کو نافذ کر رہی ہے کھادو بیڈنگ گرافٹنگ میٹریل بیش پودے وغیر کی فراہمی کے ذریعے محکمہ نرسریوں باغبانی دیکھ بھال نرسری کے ریجسٹیشن اور نرسریوں کو سیون بیڈ کی لکڑی کی فراہمی مندرے گا کے تحت کنورجن کو پورا کرنے کے لئے مادی لاغت فراہم کرنا فولو اور سبزیوں کے تحت فن میں تربیہ تھی کوز فلو اور سبزیوں کے تحفظ کے فن کے لئے موبائل مظاہرہ جدید تیکنی کی مدد کے لئے آلات پرز مشنیری چھوٹی اور پسماندہ کسانوں کے لئے پچاس فیصد تک سبسیڈی ترغیب رقبہ بڑھانے کے پروگرام بشمول پی پی کیمیکلز وغیر کے لئے محکمہ انفرٹیکشر اساسوں کے اپگریڈیشن ترقی اسٹرابیلی انگور کیوی وغیر کے نمائشی پلاتوں کا قیام مٹی کی جانس کی لیبریٹی کے لئے مدد اکروٹ فل کی کاشت کے لئے مدد باقبانی کی مجموعی ترقی باقبانی میشن کی جاری اسکیموں کو مربوط کرتی ہے حکمت عملی باقبانی ایک جامی نقطہ نظر کو اپنا خراب ہونے والی مسئلوات کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لئے کولڈ چین کی بنیادی دھانچے پر خصوصی توجہ کی آر این ڈی سات کاشت کاری پیدا واد فصل کے بعد کے انتظام اور پروسیزنگ کے لئے ٹکنالوجی کو فروغ دینا قیمت میں اضافے کے لئے فصل کے بعد کے انتظام پروسیزنگ اور مارکیٹنگ کے بنیادی دھانچے میں بہتری ایک مربوط نقطہ نظر کو اپنانا اور قومی علاقائی ریاستی اور زیلی ریاستی سطحوں پر سرکاری اور نیجی شعبوں میں آر این ڈی پروسیسنگ اور مارکیٹنگ ایجنسیوں کے درمیان شراکتداری اور ہم اہنگی کو فروغ دینا کسانوں کی مدد اور مناسب منافع فراہم کرنے کے لئے ایف پی او اور مارکیٹ اگریکیٹرز اور ماہولیات ایداروں کے ساتھ گٹ جوڑ کو فروغ دینا سبی سطحوں پر صلاحیت کے تامید اور انسانی وسائل کی ترقی میں مدد کری بشمول کالیج یونیورسی ٹی ایٹی پولی ٹیکنک میں نساب اور انڈر گریجویٹ کورسس کے رساب میں تبدیلی جیسا کے اری نور حکومت نے زراد اور باغ بانی کے شعبے کے لئے بہت سی اسکیمیں بنائی ہے ہاں وسیم یہ حکومت کے اقدامات کا نتیجہ ہے کہ آج ملک میں زراد کے شعبے کو اتنا فروغ مل رہا ہے اچھا آج ہمارے ملک کے کسان غریب اور پسماندہ نہیں ہیں بلکہ برابری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہر اسکیم سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں مودی حکومت آنے سے کئی کسانوں کی حالات بدل گئی ہے اب کسانوں کو برائے راست فائدہ مل رہا ہے اور زراد کے شعبے کو بھی فروغ مل رہا ہے ہاں کیونکہ جب کسانوں کی ترقی ہوگی تب ہی تو ملک کی ترقی ہوگی جے ہن جے بھارت رہا ہے رہا ہے